اللہ علیکم دوستو شروع کرتے ہیں اپنے آج کیا بلا ہوگا اللہ پاک کے رحمت کرم پندر و شکر کے ساتھ بسم اللہ و حمال و بحیم میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست بھئی خیر خیریت سے ہوں گے اپنے کی لائف میں خوش ہوں گے اپنے لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ پاک سعید و اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے خیر خیریت سے رکھے تو دوستو صبح کا آغاز ہو چکا ہے میں گھر سے نکل چکا ہوں ناشتہ بغیر میں نے کر لیا ہے تو ابھی بس چلتے شاپ کی طرف اور شاپ پہ چل کے اپنے آج کے کام کا آغاز کریں گے موسم بھی دوستو آج کافی اچھا ہے بادول اگرہ بنے ہوئے ہیں شاید آج باریش ہو جائے تو میں آپ سے شاپ پہ چل کے ملکات کرتا ہوں میں شاپ پر آج با ہوں ابھی جلدی سے ہاتھ مزول لیتے ہیں کپڑے بارے چین کرتے ہیں اس کے بعد اپنے آج کے بلوگ کا اور اپنی آج کی ڈیلی روٹین کا آغاز کریں گے تو میں آپ سے ملتا ہوں کچھ دیر کے بعد تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں شاپ پر آیا ہوں اور شاپ پر آتے ہی صبح صبح کے ٹائم کافی سارا پائپ آگیا ہے ہمارے پاس جتنا ہی پائپ کا سٹاک پڑا ہوتا وہ ختم ہو چکا تھا وہ یہ سارا بھی فریش پائپ آیا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کون کون سی کوارٹی کا اور کون کون سی سائز کا پائپ آیا ہے تو فسٹ افال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آیا ہے جی گیس پائپ اور یہ عام دور پر گھروں میں یوز ہوتا ہے اس میں دو کلر آئے ہیں ییلو کلر کا پائپ آیا ہے اور ویٹ کلر کا پائپ آیا ہے یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جو گیج ہے وہ دو شریعہ پانچ میلی میٹر ہے اور کافی اچھی گیج کا یہ پائپ ہے اس کے علاوہ یہ جو آگیا پائپ دیکھ رہے ہیں یہ آیا ہے پونیج کا پائپ اور یہ جو بونیچ کا پائپ ہے یہ عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتا ہے گارڈنو اگر میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں دو کوالٹی کا پائپ آیا ہے فرسٹ او فال ابھی جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں یہ آیا ہے دو شریف پانچ میلی میٹر اور یہ تھوڑ سی ہلکی گیج کا پائپ ہے لیکن اس کی کوالٹی بھی کافی زبدست ہے اس کے علاوہ یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ آیا ہے جی گرین کلر کا پائپ اور اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ تھی کافی زیادہ کسٹمر ہم سے ڈیمانڈ کار رہے تھے کہ انہوں نے گرین کلر کا پائپ چاہیے انہوں نے اپنے گارڈنو پائپ کو یوز کرنا ہے تو یہ پائپ سپیشل آرڈر پر مووایا گیا ہے اور اس پائپ کی جو گیج ہے وہ ہے تین میلی میٹر اور کافی اچھی اور زبطہ سکوالٹی کا یہ پائپ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے اگلے پائپ کی تو یہ جو پائپ ہے یہ بھی وائٹ کلر کا پائپ ہے اور یہ بھی صدرہ کمپنی کا ہی پائپ ہے سیم کمپنی ہے لیکن اس کی جو گیج ہے وہ تھوڑی موٹی گیج ہے اور یہ تین میلی میٹر کا پائپ ہے اور عام طور پر کنسٹرکشن کے کام میں اور گھروں مگر میں یہی پائپ یوز ہوتا ہے اگر آپ اس سے موٹا پائپ لیتے ہیں تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے اور یہ جو تین میلی میٹر کا پائپ ہے یہ گھر میں استعمال کرنے کے لیے سب سے بیسٹ رہتا ہے دو شریعہ پانچ میلی میٹر تو وہ اپنے اس کام کا آغاز کرتے ہیں اور جلدی سے مکمل کرتے ہیں دوستو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جو پائپ ہے تو اس کو میں نے سٹور میں ترتیب سے لگا دیا ہے اور ہمارا یہ کام جو ہے مکمل ہو چکا ہے فرسٹ حقال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیس والا پائپ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد آگے پھر جو ہے وہ پونی والا پائپ لگا ہوا ہے پونی والے پائپ میں پہلے میں نے تین میلی میٹر کا پائپ لگایا ہے کیونکہ یہ زیادہ سیل ہوتا ہے اگر اس پائپ کو میں کہیں پیچھے لگاتا تو اس کو پھر نکالنے میں تھوڑے مشکل ہوتی اس کے بعد آگے جو میں نے پائپ لگایا ہے وہ لگایا ہے دو شریعہ پانچ میلی میٹر کا کیونکہ دو شریعہ پانچ میلی میٹر کا پائپ جو ہے وہ کافی کام سیل ہوتا ہے اس کی سیل بہت کام ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پیچھے جو پائپ وہ ترتیب سے لگا ہوا ہے اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈ پر جو میں نے پائپ لگایا ہے وہ لگایا ہے جی گریے کے لگایا ہے وہ اینڈ پر پڑا ہوا ہے کیونکہ گریے والا جو پائپ ہے وہ ہم نے آرڈر پر مگوایا ہے اور جو بھی کسٹمر اگر سپیشل ڈیمانڈ کرے گا اسے گریے پائپ چاہیے تو پھر ہم اس کو گریے کے لگا پائپ دیں گے اس لیے میں نے گریے کے لگا پائپ بلکل اینڈ پر لگایا ہوا ہے تو یہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے اس پائپ کے متعلق آپ کو میں تھوڑی مزید انفرمیشن بھی دیتے چلوں تو اگر آپ کو یہ پائپ چاہیے پچاس فوٹ سو فوٹ ایک سو پچاس فوٹ تو پھر آپ کو یہ پائپ جو ہے وہ ملے گا فوٹ کے ساپ سے اور بعض اوقات ہمارے پاس کچھ ایسے کسٹمر بھی آتے ہیں جنہوں نے اپنی شاپ کے لیے پائپ لینا ہوتا ہے ہول سیل پائپ لینا ہوتا ہے یا انہیں زیادہ پائپ چاہیے ہوتا ہے یہ جو پائپ آیا یہ آیا ہے 1.5 انچ والا اس کی 4 امم ہے اس کی موٹائی ہے اور اس کا ویڈ بھی اچھا خاصہ ہے تقریب 47 48 اس کا ویڈ ہے اور یہ بھی سی طرح کپنی کہیں پائپ ہے تو ابھی اس پائپ کو بھی یہاں سے کھاتے ہیں اور اوپر رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پائپ یہاں پر پہلے کا پڑا ہوا ہے اس میں 7 انچ والا پائپ پڑا ہوا ہے دو انچ والا پائپ پڑھا ہے یہ جو سٹور ہیں یہاں پر بڑے سائز کے پائپ پڑھے ہوئے ہیں تو ابھی بس اس پائپ کو یہاں سے زمین پر سٹھاتے ہیں اور جلدی سے ریک کے اندر شفٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی جو بھی پائپ آیا تھا اس کو میں نے اپاک اوپر لگا دیا اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں دو انچ والا پائپ پہلے کا پڑھا ہوا ہے اور یہ ڈیڑھ انچ والا پائپ میں نے بھی لگایا ہے وہ اس کے اوپر دوسرا جو بڑھنا تھا وہ بھی میں نے لگا دیا ہے تو دوستو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ نیسٹ میں آپ کے لئے کوئی ایسی ویڈیو بھی بناوں جس میں میں آپ کو پائپ کے متعلق تمام معلومات فرام کروں اور آپ کو بتاؤں کہ گھروں میں یوز کرنے کے لئے کون سب اپ سب سے بیسٹ ہوتا ہے پائپ میں مختلف کوارٹیاں ہوتی ہیں مختلف سائز ہوتے ہیں مختلف وریائٹی ہوتی ہے تو انشاءاللہ میری جو نیسٹ ویڈیو ہوگی وہ ہوگی پائپ کی وریائٹی پائپ کی سائز اور پائپ کی کوالٹی کا متعلق تو آپ میرے ساتھ بنے دیئے گا اور انشاءاللہ میری ویڈیو کا ویٹ ضرور کیجئے گا ابھی ٹائم ہو چکا عشاء کی نماز کا تو جلدی سے بزو کار کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد شاپ کی گلوزیں کا ٹائم ہو جائے گا پھر ہاتھ میں دو گے فریش ہوں گے کپڑے چین کریں گے اور یہ چلیں گے گھر کی طرف اور گھر چل步 اپنے آج کے بلاغ کو اینڈ کریں گے تو میرے آپ سمجھتا ہوں انشاءہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں سے اکار آئے چکا ہوں بھی کچھ دی پہلے ہی میں گھر آئے ہوں ابھی جیت سے ہاتھ میں دولئے تھے ہیں کپڑے حضرت کا ٹائم کرتے ہیں فریش ہوں گا اکھنا ہوگے رکھاتے ہیں اس کے بعد اپنے آج کے بلاغ کو اینڈ کریں گے تو میں آپ سمجھتا ہوں کچھ دیر کے بعد فریشوں کو کھانا ہوگا ہے میں نے کھا لیا ہے اور ابھی ٹائم ہو چکا اپنے ویڈ کرنے کا تو دوستو یہ تھا میراج کا چھوٹا سا بلوگ امید کرتا ہوں کہ میراج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میراج کا بلوگ ہمیشہ کی طرح اچھا لگا ہوگا تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے میری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا زیادہ زیادہ مجھے سپورٹ کیجئے میری ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اور اپنی رائے کا زیادہ کمن بوکس میں ضرورت کیا کریں جتنے بھی نئے دیکھنے والے ہیں فرسٹ ہے میری چینل پر آئے ہیں ان سب سے میری کرو گا اسٹرائک کرنی میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلے آئیکن کو بھی ہوں کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپنوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو زنگی رہی سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تاب تک مجھے دیجئے جازت دعاوی میں آدھ رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ دوستو مجھے دیجئے 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 دیجئے